جی دوستو کیا حال چال ہے کیا خیال ہے آج کو مولفی جاوہ نہ دکھاؤں یہ پتھا ہے کیل اس کے کانٹے کٹ دیئے گئے ہیں کانٹے اس کے تیاریوں میں ہے یہ مولفی جاوہ اسے کہتے ہیں یا کلفا جاوہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت خوبصورت سی اس کی موڑ ہے سفید نلی لمبی دم تقریباً پچیس سے چھبیس سو گرام کا ہے پیروں میں اب اس کا آپ چہرہ دیکھیں مہرہ دیکھیں درمیانے چھوٹے مہرے کا ہے زیادہ بڑا نہیں ہے آنکھ دیکھیں اس کی نوک تھوڑی سی اس کی ٹوٹی ہوئی ہے اور فرنٹ سے یہ بریلر یا مصری ٹائپ لگتا ہے لیکن یہ ہے اسیل جھنگ سے آیا ہے یہ سفید پیلی نلی ہے دو کڑیاں کالی ڈلی ہوئی ہیں اس کو چارہ یہ کھا رہا ہے اس وقت اس کا حازمہ دم اس کی ماشاءاللہ سے بڑی پیاری ہے گھنی دم اور لمبی دم لانگ ٹیل اسے ہم کہہ سکتے ہیں اور کھڑی تختی میں تو نہیں ہیں لیکن مرگا سٹائل سے ایسے بتا رہا ہے کہ بہت ہی تیز ہوگا بہت ہی تیز فائٹر اس کے کیل اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ان کے کیل پنجے کے جتنے قریب ہوں وہ اتنے ہی اچھے مطلب ہے کہ فائٹر ہوتے ہیں ان کی گیم زیادہ دینجرس ہوتی ہے اس کا کیل دیکھیں اب بہت ہی قریب ہی سنگوٹھے کے ساتھ اس کا فاصلہ اوپر کو اگر بڑھتا جائے تو سمجھیں یہ ڈنڈے مار ہوں گے کیل باز نہیں ہوں گے اور اگر یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اب چڑھ کے اپنی تیریٹری کو کنفرم کر رہا ہے اور ماحول کا جائزہ لے رہا ہے خوبصورت جانور ہے اس کی آواز کہیں سے یہ آواز سن رہا ہے کسی مرگے کی بہت سے اس کو ریپلائی کر رہا ہے یہ جب یہ خوراک کھائی ہو وہاں اور ان کو تیار کیا ہوا ہو تو پھر یہ بہت دور دور تک ریسپانڈ کرتے ہیں کوک کروز شکس پیر نے کیا خوب کہا تھا کہ وینڈا مارننگ کوک کروز دا سپیرٹ ڈساپیرز یہ ہیملٹ کا اس کا کوٹ ہے بہت مشہور کوٹ ہے کہ جب صبح کی مرگیں جب بانگ دیکھتے ہیں روحیں زمین پہ آئی ہوتی ہیں وہ واپس چلی جاتی ہیں پتہ نہیں اس کا کہا کتنا سچ ہے اس کو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اگر میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں تو یہ اب آپ دیکھیں یہ ماؤنڈ آف ہیپ پہ یہ کھڑا ہے اور اب یہ سے پھر سے یہ بانگ دے گا سفید پیلی اس کی آنکھ چھوٹی آنکھ ہے موڑ ایسے ایک گوشت کے لو تھڑے کی طرح سے ایک ڈنڈکی سی بنی ہوئی ہے اور وہ اوپر کو سیدھی بس اوٹھی ہوئی ہے ستھنی سی اس کی ناکھ ہے اس کے اوپر سے ایسا چڑھی ہوئی اس کی یہ موڑ کلگی ہے نیچے سے اس کا گھلوہ ٹائپ ہے اور وہاں ڈوگی آگے ہیں ان کو دیکھ کے تھوڑا سا یہ اگریسیو ہو رہا ہے اور یہ دانہ دن کا بھی ساتھ ساتھ چھوگ رہا ہے اگر اس کو ہم چھوٹکیوں پہ لائیں تو یہ چھوٹکیوں پہ بھی اٹریکٹ ہوتا ہے تھوڑا سا اب یہ پھر بانگ دے گا چل بھئی آزان دے شباش آزان شباش یہ چیز یہ یہ مرگوں کا سیزن ہے سردیاں ہیں اور مرگیں لوگوں نے تیار کی ہوئے ہیں اس کی آپ کو اگر میں قریب سے دیکھا ہوں فریل فریل بڑی خوبصورت ہے اوپر سے گولڈن ہے سبز ہے امید ہے آپ کو مرگا پسند آیا ہوگا کانڈلی کمنٹ کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ اسلام دوستو جی دوستو آپ کو آج دکھا رہے ہیں ایک مشکہ جاوہ ہے یہ خوبصورت مرگا ہے اس کا اس کی پیل دیکھیں آپ اس کی خوبصورت مرگا ہے مرگی کے ساتھ لگایا ہے یہ مرگی دیکھیں آپ مرگا بھی دیکھیں ماشا اللہ سے خوبصورت مرگا ہے اور مرگی بھی اتنی ہی خوبصورت پیور اسین بلڈ ہے مرگی کھپریر گلیاں ہیں مرگے کی گولڈنڈے ہیں چورس میں نہیں ہیں لیکن بہت سٹروم انڈے ہیں آپ کو میں توڑا سا بہت ساتھ کوڑا سا ہماری بان دیکھا میری بان دیکھا